اہم خبر ناظرین قومی اسمبلی کا اچلاس دوبارہ شروع نہیں ہو سکا اسپیکر اور متحدہ اپوزیشن میں مزاکرات ختم ہو گئے ہیں اور مزاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار رہا ہے کامیابی پر منتج نہیں ہوئے یہ مزاکرات اپوزیشن کا باہم اچلاس اپوزیشن چیمبر میں جاری ہے ساڑھے بارہ بجے کا وقت دیا تھا بیک بچ کر پین تیس منٹ ہو چکے اس بیچ اپوزیشن اور اسپیکر کے بیچ مزاکرات ہوئے لیکن مزاکرات بغیر کسی نتیجے کے ختم ہونے کی اطلاع ہے مزاکرات میں ڈیڈ لاک کی اطلاع ہے اپوزیشن اب بددستور سر جوڑ کر بیٹھی ہے یاصر ملک سے جانے کے ہوا کیا ہے اور کیا تازہ خبر ہے یاصر بتائیے گا از ایک اپوزیشن متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ سپیکر پین پر سے ان کے جو ارکان ہیں وہ واپس آگئے ہیں جو بیٹی اور ڈیڈ لاک اس چیز پر برقرار ہے جو اپنا خرشیت کا پہنچے ہیں واپس انہوں نے بتایا ہے کہ جو اپوزیشن ہے ان کی جانے سے یہ مطالبہ رکھا گیا تھا کہ آپ گنٹی کروائیں جو ایڈنڈا ہے اس کے مطابق آپ اجلاعات کے اس کو چلائیں جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس کے مطابق اجلاعات چلائیں لیکن سپیکر نے یہ کہا ہے کہ جب تک حکومتی بینٹس سے شاہد منوز قریشو اپنی تقریب مکمل نہیں کر لیتے اس وقت تک جو ہے وہ اس کے اوپر گنٹی جو ہے وہ نہیں کروائی جائے گی اس کے اوپر ڈیڈ لاک برقرار ہے کہ گنٹی کروائی جائے اگر ان کو ٹائم کیا جائے تو کتنا ٹائم کیا جائے لیکن شاہد منوز قریشیت یہاں انہوں نے کہا ہے کہ میرے ایک چچی اہل لکات ہیں جن کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں اس کے حوالے سے اور ملک جو خدشات سے لاکھتے اس کے حوالے سے تو اب اس کے اوپر ڈیڈ لاک اس وقت برقرار ہے کیسے ہی متحدہ اوپوزیشن کے تمام پارلیمنٹرین موجود ہیں اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اور سینئر کے حضر بھی موجود ہیں متحدہ اوپوزیشن کی پارلیمانی لیڈر جو ہیں وہ ان کا ادلاف بھی ہوا ہے شباز شرید کے ذیرے صدارت اس ادلاف میں ابھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے دلاول بکو بھی جانت سے بھی تجویز مختلف تجویز جو ہیں وہ پیش کی گئی ہے مولانا حصر محنود نے تجویز پیش کی ہے لیکن اوپوزیشن جو ہے وہ کسی قسم کی لیڈائی جگرے کے بغیر کسی قسم کی شور سرابے کے بغیر یہ چاہتی ہے کہ گنسی جو ہے وہ آج کے روز کروالی جائے لیکن اب ابھی تک اجلاس اس کے لیے شروع نہیں ہو سکا کہ ڈیڈر آف جو برقرار ہے اور اگر دوبارہ اجلاس شروع ہوتا بھی ہے تو پھر وہی شور سرابہ حکومت کی جانت سے اوپوزیشن جو ہے انہوں نے یہ بالکل اپنا ارادہ کیا ہوا ہے کہ وہ کسی قسم کا شور سرابہ نہیں کریں گے اس لیے کہ نمبر گین بھی ان کے پورے ہیں اور ایڈنڈے میں ایک چیز بھی شامل ہے تحریق اعظم اطمات تو یہ اوپوزیشن لیڈر کی دانے سے یہ حکمت احمدی جو ہے وہ آج جب مسترکہ اجلاس اس کے اندر طائع کرنی گئی تھی کہ اوپوزیشن شور سرابہ تب کرے گی جب اگر کسی اوپوزیشن کے بندے کو بائیت بولنے کے لیے نہیں دیا جائے گا جبکہ حکومتی ارکان کی تعداد کم ہے اب حکومتی ارکان اور آج اوپوزیشن تب بلکل سکین سمجھ لیں ایسی کنڈیشن بنی گئی جیسے کبھی ماضی میں اوپوزیشن شور سرابہ کرے کے باہر سے لی جاتی تھی اب وہی حکومت کر رہی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپوزیشن چاہ رہی ہے کہ گنتی کرائی جائے ایجنڈے کے مطابق جو عمل ہے اس کو آگے بڑھائی جائے لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ جب تک تقریر مکمل نہیں کر لیتے شاہ محمود قریشی گنتی نہیں ہو سکتی اور پھر تیسہ نکتہ یہ سامنے آپ نے بتایا کہ اگر ٹائم دیا جائے شاہ محمود صاحب کو تو کتنا وقت دیا جائے ان تینوں معاملات پر ڈیڈ لاک ہے مینوائل ایوان کے اندر کے ویجولز بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ حکومتی بنچز ہیں جہاں آرام بھی فرمایا جا رہا ہے کچھ تصویریں بھی لی جا رہی ہیں اور کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ دوسری سائٹ پہ جو بنچز ہے وہاں مختلف رہنماؤں کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے کچھ پوسٹرز بھی یہاں بن کر آ چکے ہیں نیلے اور پیلے رنگ کے جس میں مختلف نعرے درج ہیں وہ بھی زیری بات ہے لہرائے جانے کی توقع ہے ایوان میں پوسٹرز آن پہنچے ہیں قومی اسمبلی کے اچلاس میں سیاسی نعروں سے بھرپور یہ پوسٹرز جو جیسے اچلاس شروع ہوگا تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو لہرائے جائے گا